موسیقی پھیک بات کہہ رہی ہوں یہ لوگ بھی تو عیش کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے اممہ نفرت اور مقابلے کا بھی جب تم نے اپنے بیٹے کے دل میں بودیا پہلے تمہارا شوہر مرد مقامل تھا تمہارا بیٹا مزق پہنچائے گا میں اپنی پشلی زندگی پر کلمہ پڑھ کے نئی زندگی سے بہت خوش ہوں کہ اچانک تم نے آ کر سب کچھ تر بتر کر دیا لوگ مزاک اڑا رہے ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جانگیر صاحب آپ کے بیٹے نے آپ سے کچھ نہیں سیکھا عزیاب اسری فری ہے کپڑے آپ کو اس طرح کرنے مجھے دے دیجے میں کر دیتی ہوں آپ صبح سے کام کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہے ہوں میں کر لوں گی آپ سب کا کتنا احساس کرتی ہیں آپ پہلے کہاں رہتی ہیں کی اپنی امی کے پاس آم جی سونا تھا اسمان صاحب کی ایک بیوی تھی اب کہاں ہے آپ کی امی ان کی ڈتھ ہو گئی ہے وہ تو جوان ہوں گی بیوی جی آپ کتنی سونی ہیں اور اسمان صاحب بھی اچھے ہیں آپ کی تو بات ہی الگ ہے میں اتنی امی پہ گئی ہوں آپ کی امی بھی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ ان کے بال اتنے خوبصورت تھے اور ان کے ہاتھ بھی بہت پیاری تھی وہ جی دھر کہاں تھا ان کا ڈیفینس میں ڈیفینس کی تو بات ہی الگ ہے اتنے پیارے پیارے بنگلے وہاں میری بہو کام کرتی ہے اسے یہاں کی گھر بھی بہت اچھے ہیں اچھے تب ہی ان کا دل نہیں لگا یہاں پہ بہت شوق تھا نا اسے ایسے گھروں کا اونچی پڑوان ہوڑنا چاہتی تھی کیوں؟ پتہ ہے نہیں تمہاری ماں نے تمہیں پپو پلیز پپو مت کہو مجھے میرے بھائی نے ابھی تمہیں اپنی بیٹی تصنیم نہیں کیا اس کی ماں اس کا تو دل کسی پہ کو یہ اب کیا کر رہی ہیں جندہ لوگوں کی عزت کے ساتھ ساتھ ہمیں مرنے والو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو دنیا سے جا کر کونسا احسان کر دیئے ہیں انہوں نے اس بوچ کو تو ہمارے گلے ڈال گئے ہیں لا کیا ہو کیا ہو کیا ہو تمہیں کچھ نہیں آجل ہے تمہیں میں ٹھیک ہوں انہوں نے ہاتھ دکھاؤ பார் constraint ூர் போது சரி award நான் பிடுக்கிறேன் நிஷான பிடதேர்த்து மாவேசென்றாய் சரி 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 கூறு கூறு مجھے. 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 پہلو. بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہ تکلیف تو اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں. جب یہاں قدم قدم پر میری ماں کی ذات کو میرے لئے گالی بنایا جاتا ہے. کیا تمہیں ہمیشہ سے اپنی تکلیف یوں ہی چھپانے کی عادت ہے؟ کبھی کچھ بولتی نہیں. ہاں لیکن تمہاری نظریں سب کچھ کہہ دیتی ہیں. آج کل خود پر حیرت ہوتی ہے مجھے. پہلے تو کبھی مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں تھی. لیکن اب اب میرا دل چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے باتیں کرو. اپنے دل کی ساری باتیں چانے کیوں ہے ایسا؟ کیا؟ کچھ نہیں. مجھے اگر تمہیں کچھ کہا ہے؟ یا میرا دل کی عواز ان کے کانوں تک پہنچکے. میرا ہاں. کیا؟ شباب. اگر میرا لگ گیا تو میرا ہاتھ چھوڑ دیں. سبب. شباب. جی بھائی. امی کیا رہی تھی تم اپنی کچھ کتابیں لینے جاری ہیں؟ جی بس نکل رہے تھی ابھی. تو تم وفا کو بھی ساتھ لے جاں. اسے بھی بکس لینے. ہاں, وفا تو کچھ لائی بنی ہوگی. بکس تو لینے پڑیں گی. پھرسے حیرت ہے وفا. کچھ تو لینے آتی ہیں تم. چلا باؤ میرے ساتھ. سونا. ایک سکتے. کچھ پیسے ہیں. بکس کریں. میرے پاس ہے. دادا نے دیئے ہیں. برکلو. کمپڑ جانتے ہیں تو یوز کریں گے. بھائیاں مجھے دے دیں میرے کام آجویں گے. شکریہ. 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 اللہ حافظ. وفا, تم اپنی بکس دیکھو. مجھے وہاں سے یک نوفیل نہیں ہے. شکریہ. مجھے. 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 یہ بات کرنے کے لئے مجھے یہاں بلایا تھا. ساتھ ساتھ تمہیں میری فیملی کو بھی فیس کرنا ہوگا. تمہارے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں. آزما کر دیکھ لیں. بہت مشکل رہ چونی ہے تم نے. اپنے لئے بھی اور میری لئے بھی. مجھے. اگر تم ساتھ دو تو یہ مشکل رہا سان ہو سکتا ہے. کیونکہ اب میں تو پیچھے ہٹنے والوں سے نہیں ہوں. بتاو. ساتھ دو گی. بتاو. شفا وفا بوکس لیلی تم نے یہ تو ہائے میں آپ کا کزین ہوں شفا اور فرجات کی طرح وہ الگ بات ہے کہ ہم میل آج پہلی بار ہیں اب ہم چلتے ہیں بائی چل بات سنو چلتے ہیں تمہیں اس پر بروسہ ہے کنھی بات بننے سے پہلے بھی گھڑتے ہیں ہری نہیں وفا میری دوست ہے بہت اچھی ہے نا وفا بہن سمجھو میری کھول اب دیر ہو رہی ہے بائی دل تو نہیں چاہنا لیکن ٹھیک ہے جاؤ بائی بائی سالس مجھو یوز نہیں کر رہا ہے سنسویر ہے میرے ساتھ سچ میں محبت کرتا ہے صندوق موسیقی تم کیا دیکھ رہیوں مجھے اتنی دیر سے؟ سوچ رہے ہیں تم کتنی بہادر ہو کون میں تمہیں رات کے اس وقت مجھے بہادری کا میڈل دینے کا اےڈیا کہاں سے آیا؟ تم نے سالس کے جذبوں کو قبول کر لیا بہت بڑی بہت ہے شفا تمہیں درنی لگا کہ کسی کو پتا چل گیا تو؟ نہیں میں کچھ غلط وڑی کر رہی ہوں محبت کرنا کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں لیکن جیسے تم محبت کر بیٹھی ہو اس سے محبت کرنا اس گھر والوں کی نظروں میں ایک ناقابل معافی جرم ہے کچھ نہیں ہوتا میں سب کچھ ہینل کر سکتی پھر بھی سوچنا چاہیے تھا محبت سوچنے کا ٹائم کان دیتی ہے بافا تم بتاو جب تم کسی سے محبت کرو گی تو تم پہلے یہ سوچو کہ اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں یہ وہ جذبہ جو ایک لہمے پر سر پر حاوی ہو جاتا ہے تمہیں بھی کسی سے محبت ہوگی اور جب وہ تمہارے سامنے آتا ہوگا تو سب کچھ دندلہ ہو جاتا ہوگا سوائے اس کے چہرے کے یہی وہ محبت کے لمحے ہیں جن میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جو اس وقت تمہارے چہرے پر ہے نہیں نہیں تو کیا نہیں تو تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی نہیں میں تو کسی سے محبت نہیں کرتی ہاں میں فرشاد سے محبت کرتی ہوں منا کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی تمہارا چہرہ تمہارے دل کی کہاں نہیں بتا رہا ہے بتاتھی کیوں نہیں ہو تم کیا باتیں کر دیئے ہو مجھے تو نیند آ رہی ہے میں سونا جاتا ہوں تم بھی سونا جاتاں سالیس جی تین کیو سالیس تین کیو کس لئے چاہرہ دیکھنا اللہ تعالی تلہ تمہیں بہت کامیابیوں سے نوازے گا آپ خوش ہیں نا میرے لی کافی ہے بہت خوش ہوں کیونکہ میں یہ ہی چاہتی تھی میری وجہ سے یا میری اولاد کی وجہ سے میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچے یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی یوں بھی میں ان کی نظروں کے قریب اور دل کے بہت دور ہوں تمہیں پتہ ہے میں شروع سے بہت دربوک تھی میں نے اپنی ساری جوانی لڑکوں سے نگاہیں چورا کر خاموشی سے کاٹ دی کہ کہیں میری وجہ سے میرے بہن بھائیوں یا میرے ماں پاپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑی لیکن دیکھو شوہر کی وجہ سے ایسا ہو گیا خیر شکر ہے کہ یہ انمول ہیرا انہوں نے خود ہی چنا تھا ورنہ مزید بے عزتی ہوتی امی آپ کیا چاہتی ہے کہ نانا نانی اور مامو لوگوں کے ساتھ سب کچھ بلکل بیسی ہی ہوئی جیسے پہلے وہ کرتا ہے یہ تو میرے دل کی سب سے بڑی حسرت ہے تو اپنی خواہشت پوری کر لیں آپ مطلب مطلب یہ کہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ نے پڑھانے رشتے واپس جوڑ سکتی کیسے نئے رشتے جوڑ کے امی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اس گھر کی لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رشتے واپس مل سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے امی آپ کو کچھ بھی نام پھر نہیں میں ایسی کچھ فیمی پالتی نہیں جنکہ پورے نا آنے سے دل کو بھات تک لیف پورچے یہ نہیں ہو سکتا میری آنکھوں کو تو مشکل دابیروں وارے خواب دیکھنے کی آتی ہیں باگل تو نہیں ہوگی کوئی دیکھ لے گا تو چون ہوگا اللہ کتنا ایڈوینچرس لگتا ہے نا یوں دنیا سے چھپ کے بیار والوں سا آنک پچا کے ملنا ہاں اور اس ایڈوینچر کے خوبارے میں کسی نے سوئی چپ ہو دی نا تو دھماکے کا شکار ہم دون ہونے والے ہیں کچھ نہیں ہوتا میں جل دمی سے بات کرنے والا ہوں اچھا تو میں رکھتا ہے وہ مان جائیں گی وہ تو لمحہ بھار میں مان جائیں گی ان فیکٹ میں نے ہنٹ بھی دے دی تھی ان کو اچھا ہاں تو پھر ان کا ریاکشن کیا تھا امی کو لگتا ہے کہ مامون ہی مانیں گے شفا اب تمہاری فیملی کو منانا انہیں رازی کرنا بہت مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے نا ہم تم مجھے تھوڑا ٹائم دو مجھ سمیت میرا سارا باف تمہارا ہی ہے بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹائم ٹائم جیہاں یہ ٹائم رازیہ جی جی شکریہ اللہ حافظ جی فرجاد بھائی مجھے وہ وفا کچھ ہے فرجاد بھائی وہ ابھی یہ ہی تھی شفا باجی کے ساتھ میرا خیال ہے وہ اوپر گئی ہیں اوپر کدھا اوپر چھت پر ٹائم شکریہ شیفا شیفا وفا تم کیا دیکھ رہو تم یہاں تمہیں اگر نظر آتا ہو تو میں یہاں اپنی چھت پہ کھڑا واؤں اب میری نظروں کا روک جہاں مرضی ہو تو میری نظروں کو تو نہیں ڈوک سکتے وفا تم تم نیچے جاؤ پلس تم اپنی نظروں پہ کنٹرول کرو کیوں میری نظروں سے تمہیں کیا خطر ہے مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی طرف آنے والے خطرے کو روکنا اور اسے توڑنا اچھی طرح آتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی حدود کے دائرے میں راؤ سمجھے مجھے آپ مجھے کچھ. اچھ. کچھ. کچھ. میم. فرجاد. مجھ سے پوچھتے تو صحیح. کوئی سوال تو کرتے. سوال پوچھتا تو تم کیا جواب دیتی؟ کیا ہوا؟ کچھ کہا فرجاد بہی نے؟ گزے میں ہے کیا؟ تم نے اچھا نہیں کیا شفا. کیا کیا میں نے؟ پہلے تو تم مجھے اوپر لے کر گئے. اور پھر جب فرجاد آئے تم چھپ گئے. اور پیچھے سے ہی نکل گئے. سارے الزام تو میرے سارے آ گیا نا؟ انہوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا. وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا کہہ رہی تھی میں اوپر؟ اور انہوں نے سالس کو بھی دیکھ لیا. کیا فرجاد فرجاد لگا رکھا ہے؟ کیا واسطہ ہے تمہارا فرجاد بھائی سے؟ وہ جو سوچ رہے ہیں سوچنے دو نہیں لیکن وہ ناراض لگ رہے تھے وہ ناراض ہو رہے تو خونے دو اس سے تمہیں کیا فرج پڑتا ہے؟ کچھ دیر میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر نائی پی ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا اسی تو بات ہے کیوں سینٹی ہو رہی ہو؟ چل کرو موسیقی یہ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں تمہاری ماں کو تڑپتا ہوا دیکھتا رہتا؟ سالیس کا بجائے ہے کہ اس کی جگہ چاہانگیر بھی ہوتا تو میں اسے بھی بلا لیتا یہ سچ نہیں ہے آج میری برٹے نہیں ہے موسیقی رضیہ مجھے کپ چاہی دیں نا پریز رضیہ نہیں ہے میں بناؤں نہیں اسے ٹھیک اسے ٹھیک ٹھیک فرچات آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا آپ سمجھ رہے ہیں وہ جیسے آپ کو لگ رہا ہے ویسے آپ کچھ نہیں ہے تراصل میں 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 ایک کام سے گئی تھی اوپر اور اچانک وہ آ گئے پتہ بھی نہیں چلا علا فرجال میں آپ کو کیسے بتاؤں آپ میرے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں میں ایسی نہیں ہوں وہ تو شفا آپ کی ہی بہن آپ سے چھپ کر سب سے جھوٹ بول کر سالس سے مل دیا میں تو بے قصور ہوں آپ ہی ٹو ٹو پونٹس ہے اب میری باری اس کے باد تمہاری کشف پرومیس کب سے ہی بول رہے ہیں اب میری باری اب چھلی ہو گئے میں جیت رہا ہوں اچھا دو میرے بس آپ ہی اپنے بہت ہاں گئے اب آپ دیکھیں کھائے لائے لائے ایک پہنے اب ہوا ہے ٹو ٹو ایک پہنے ٹو وان آپ لوگ چیٹن کر رہے ہیں آپ میری باری ٹر وان آپ میری باری آپ کو بیڈمنٹن کھیلن آتا ہے کیا کہ نہیں وہ آپ مجھے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگ آپ کو بیڈمنٹن کھیلن آتا ہوگا کھوڑا بہت میرے چھوٹے بہن بھائی جو اینا وہ دونوں بہت شاک سے کھیلتے ہیں لیکن ہر سنڈے سارا دن بس لون میں رہتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں بہن بھائی از ان ہاف سبلنگس 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 میں ہاف پہ نہیں مالتی تو آپ میری بہن ہوئی آئیں آج آپ میرے ساتھ کھیلنا ہیں مجھے اچھی کھیل ہی نہیں آتی میں ہوں نا چیمپین ہوں چیمپین چیمپین مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ میں ابھی کی ساتھ کھیل رہا تھا یہ تم بار کہو ہے تمہاری بہن نہیں ہے یہ اور تم تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تمہیں میں نے کہا تھا میری فیملی سے دور رہو تو میں کیا لگتا ہے میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر اسے برگلا کر میری فیملی میں گھس ہوگی نہیں میں تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی ہے اسے کافی سمجھو چلو یہاں سے ماما میں تو بس ان کے ساتھ کھیل رہا تھا کس لیے؟ کس کی چاہت سے؟ میں تو میں کہا ہے نا ہماری کچھ نہیں لگتی؟ آپ سمجھا دے اسے اور اممہ سے کہہ دو اسے بھی سمجھائے چھیک ہے میں اممہ سے کہہ دوں گا وہ اسے سمجھا دیں اور تم آئندہ شہکایت کا موقع نہ ملے جو تمہاری ماں کہتی ہے وہ ہی کیا کرو جاؤ کیا ہو گیا تمہیں؟ بفا بیٹا اتنی اداسی کی وجہ؟ بچی اداس لگ رہی ہے تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ وجہ پوچھ لو تو آپ خود پوچھ لے نا؟ وجہ پوچھ لو کیا مو ہی مو میں مجھے کوسنے دے رہی ہو کیا؟ اللہ نہ کرے میں کیوں آپ کو کوسنے دوں گی؟ ہاں؟ تم سے تو بات کرنی ہی فضول ہے ہاں بفا بیٹی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں دادا ابو میں تو بالکل ٹھیک ہوں دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ارے تمہیں ان بڑے میاں کو رہنے دو در آ کے میرا بی بی تو چیک کرو یہاں رکھا ہے وہ عالا سر میں سخت در دو رہا ہے میرے اے اللہ اے اے یقینان بہت زیادہ ہوا ہے میرا زرہ سا ہائے ان کا بلیٹ پیشر تو نارمل ہی ہوگا جن کا بلیٹ پیشر ہائی ہوتا ہے وہ اتنے اتمنان سے نہیں بیٹھتے اے آپ اپنا عالا لگا ہے اے سر کے درد کا باعث بھی آپ ہی ہیں جاؤ بیٹا لگا دو ان سے تو نہیں لگے گا کبھی کیا کہہ رہی ہے؟ اے پچھ نہیں کہہ رہی تھا ہاں اچھو خان لاؤ اے 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 ملاحط بھی اپنی امی کے گھر گئی بھی اور اسمان بھی گھر پہ نہیں ہے رزا کو میں نے فون کر دیا وہ سیدھا وہیں آ جائیں گے میں اور تحریم ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں شفا بھی ہمارے ساتھ جائے گی اور وفا توم ہوں ذرا ہوش میں رہنا اببا جی اور اممہ کا دھیان رکھنا ہم چند گھنڈوں میں واپس آتے ہیں رزیا کھانا بنا رہی ہے جیسے ہی اببا جی نماز پڑھ لیں کھانا لگوا دینا میں تیار ہونے جا رہی ہوں جی آئے آئے اللہ آئے میں مر گئی دادہ دادی کو کیا ہو گیا ہے آئے کیا ماں بیٹا یہ سر میں درد کے شکایت کر رہی تھی آئے میرا بی بی چیک کرو جلدی سے دکھ رہا ہے بہت ہائے ہو گیا ہے سر در سے پھٹا جا رہا ہے میرا آئے 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 لڈپریشے تو اتنا ہی ہے آئے یہ کم بخت خراب ہو گیا ہے ہاں میتے بھی سمبلنے نہیں پا رہی اور یہ بتا رہے ہیں نومل ہے نومل ہے ایسا نلائی ایسا نلائی مجھے کچھ ہو رہا ہے شفیقہ حسنہ رب کو کچھ نہیں ہوگا وہ جن صاحب کا آج انتقال ہویا ہے ان کا بلیڈ پیشر بہت ہائی رہتا تھا ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی اور نکسیر بھی آخری وقت میں بہنے لگی تھی آہ بفا چکر میں نکسی تو نہیں بھوٹی تھی نہیں نہیں آپ کی نکسیر نہیں بھوٹی بلکل ٹھیک آپ کی نکسیر نہیں بھوٹی آئے 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 آیا奔پا کو فون لگایں آہ 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 نکسیر بلکل ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوں آئے 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 آہ گروہ. مجھے پون پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. بیل جاریے کوئی پون نہیں اٹھا رہا. کسی کو میری پرواہ کہاں ہے. پیچھے تو ہاتھوں میں پون کو دبوچہ کڑے رہتے ہیں. آج پتہ نہیں کہاں غارت کر دی اپنے سارے پون کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. مجھے سان الائی میرا کہاں سنا ماف کر دینا میں نے بھی آپ کا سارا کازوں نہ ماف کر دیا ہے. میری کوتائیوں کو بھول جاننا ہے. تم تو چپ ہو جاؤ. تم بے فکر رہو کچھ نہیں ہوگا. ڈادہ ڈادی کو ہسپیٹل لے جائے انہیں تسلی ہو جائے گی. ہاں ہاں چلو چلو چلو. گاڑی دیکھئے میرے ڈرائیور ہے ابھی تک. ہاں جی وہ ملہ ہاتھ بی بی کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے جاؤ اسے کو گاڑی سٹارٹ کریں ہم آ رہے ہیں. جلدی نہ چلی انتا آتی. اوٹا اے آئی اللہ کچھ نہیں ہو تھا کچھ نہیں ہو ہاں آکھا بس ابھی پہنچتے ہیں تمہاراں لوگ کیا بی بی جی وہ ڈرائیور تو نہیں ہے کیا جی میں تو یہیں تڑھ تڑھ ہو کے جان دے دوں گی میری بہت اسی طرح سے لکھی میں دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں ہوسلا کرو کچھ نہیں ہو تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چوکیدار کے ساتھ چلا گیا ہے تم نے اس کو فون نہیں ٹرائے کیا میں نے فون ان کے کیبین میں پڑھے ہوئے دیکھے ہیں بیٹا وفا جی دادا یہ تمہاری دادی تو ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے دادا آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی بیٹا کئی سال سے میں نے گاڑی نہیں چلائی وہ مجھے اصل میں رضا نے منع کر دیا تھا اچھا 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 میں کچھ کرتی ہوں وفا ڈادا سالس کھڑا ہے اس کو بول دیں نہیں بٹا وہ رضا ناراض ہوگا دادا دادی کی طبیعت تو دیکھیں ان کی حالت اور خراب ہو گئی تو اور ویسے بھی پس اتنا کہہ دیں گے کہ ہاسپیرل تک ڈراب کر دے اور کچھ نہیں اچھا کیا ہوئے نانا باہر کیوں کھڑے ہیں بیٹا وہ شفیقہ کی طبیعت خراب ہے اور کوئی گاڑی چلانے والا گھر پہ ہے نہیں ڈرائیوری بھی پتلا نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے تو اگر تمہیں ضائمت نہ ہو تو ذرا ہسپتال تک ہمیں چھوڑ دو کیسی باتیں کر رہے ہیں نانا آپ مجھے پہلے بات آ رہے تھے نانی کہاں پہ اندر ہے میں گاڑی لے کر آیا اپنی بھی لے کر چلتے ہیں نانا گاڑی ہماری ہے کھلی ہے میں اپنی گاڑی لے کر آیا اپنی کیسی نانی بیپی اب نوربال ہم گاؤں سینٹری کی وجہ سے ایک کی طبیعت خراب ہوئی لیکن پہلے سے اب کافی بہتر ہے شکریہ بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ کیسی باتیں کریں نانا دلوں میں کون جائش پاکی نہیں ہے لیکن رشتہ تو ابھی موجود ہے سالس اب کیسی امی بہتر ہے بلیڈ پریشر زرہ بھائے ہو گیا تھا تیرا شکر ہے بچے 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 موسیقی 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 پاppedchi عم ماہ کہیں آپ نے بتائے کیوں نہیں ہمیں کون ٹیلی فون لٹھاتا تو بتاتے نہ میں رojسا بھائی دور رو مجھ سے میرا تم سے کوئی باستہ نہیں ہے تم یہاں کیا کر رہا ہوں می نے بلائ ہے تھا شetin تبرا کیا خیال تھا کہ میں تمہاری ماں کو تڑپتا ہوا دیکھتے رہتا سالیس کے بجائے ہے کہ اس کی جگہ چاہنگیر بھی ہوتا تو میں اسے بھی بلا لیتا بس بات کو اب آگے مت بڑھاؤ بیٹا ایک بار پھر تمہارا شکریہ چلو اب سب ٹھیک ہو گیا ہے تم ماں کو لے کے چلے جاؤ جاؤ شاوش چلے امی اپڑے پرائے ہو گئے گھوم گئیاں راما وے جننے بھی توں دتے سانوں کون دکھ سیندہ وے توڑا اور جوڑا نہیں تو نے کیا کیا ہم ماں کو دیکھتا ہوں جائے گے جلدی سے آرو دیر ہو رہی ہے میں نہیں جا رہی شیفا کیا مطلب تم نہیں جا رہی وفا ایسا نہیں کرو پیز میرے ساتھ چلو تم خود کیوں نہیں چلی جاتی میں کونسا کسی کو بتا رہی ہوں ایسا کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کیا مطلب ساکھ کر رہی ہوں پیز چلو نا میرے ساتھ تم میرے ساتھ چلو کی تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا پیز شیفا یار نہیں میں فا تم میری بہین ہو نا پیز میلے اتنا سا کام کرتو تم میری ہیلپ نہیں کرو گی تو پھر اور کون کریں شیفا پیز اچھا میری بات سنو تم تم گھر والوں کو بتا کیوں نہیں دیتی آر یا پار کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ہو جائے گا نا اچھا اگر کسی اور کو نہیں تو تائی کو بتا دو چھو اچھا میں بتا دوں تو پیز ابھی تیار ہو جاؤ پیز جانے تمہیں کیا شوق ہے مجھے کباب میں ہڈڈی بنانے کا کبھی کبار کباب میں ہڈڈی کی بھی اہمیت ہوتی ٹھیک کچھ جا رہے ہو تمہوں بھائیم بہار جا رہے تھے وہ تمہیں دیکھ کریں بہار کچھ جا رہے ہو وہ وہ اصل میناஜ وفاکی بڑھ دی ہے تمہیں اسے گفت دیل آنے جا رہی تھی ریلی تمہانا بڑھ دی آج خیر تمہیں دیکھتے ہیں تمہیں دیکھتے ہیں تمہیں دیکھتے ہیں یہ سچ نہیں ہے آج میری بڑھ دی ہے جاؤ پیاد جھوٹ کی بولا تمہیں بولو وہ بھائی بھائی میں تو کیا میں تو جھوٹ بول کر کہاں جا رہی تھے تمہیں بولو شیفہ تو میں سے کیا دیکھ رہی ہو کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے بھائی بس ہم چارٹ کھانے جا رہے تھے اور کچھ نہیں تو چارٹ کھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی ہائی وہ مجھے لگا پرمیشن نہیں دیں گے اس لیے پرمیشن تو میں تمہیں ابھی بھی نہیں دوں گا جاؤ واپس اپنے کبھی جاؤ ہوں تمہاری بھاتی جی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دی ہے کون شیفہ نائی نائی اس بچاری کے تو جامت آئے بھی تھی ابھی وفا نے کچھ کیا ابھی تو بہت کچھ کرے گی جب وہ کرے گی اسے اس گھر میں لانے والے لوگ سپر ہاتھ رکھ کر روئیں گے دیکھتی جانا تم میری طرف سے ہسیں یا روین اپنا کیا خود ہی بھوپیں گے مجھے کیا میرا کب کسی نے سوچایا یا خیال کیا سب اپنی اپنی زندگیوں میں فرش ہیں جہنم میں جائے بہن ساری عمر سڑتی رہ گھر میں پڑھی گی پڑ گیا خود ترسی کا دان بس کر دو شیفا مجھے بھی چھوڑ دے چپ کر جو رو رو کے برا حال کر لیں مجھے کہاں انہاں بھی مجھے نہیں تنگ کریں میری جان تمہیں پتہ ہے تم روتی ہے میرا دل کتنا گھبراتا ہے مجھے بھولی مجھے آپ کو پتہ نہیں آج کتنی بہسی تھی کہ یہ بھائی نہیں میری وہ بھی وفا کی وجہ سے اچھا نا میں کرتی ہوں فرجات سے بات کیا کہیں گی آپ ہر کوئی ہمیشہ میری گلتی نکالتا ہے جبکہ اس وقت تو وفا کی گلتی تھی خام خام مجھے بھائی کے سامنے غلط ثابت کر دیا سارا سی چاٹ ہی تو کھانے جا رہی تھی میں امی کیا ہو جاتا اگر میرے بنائیوے بھانے پر خاموش ہو جاتی دین ٹاٹ تو نہیں کھانی پڑتی نا مجھے میں تو وفا کو اپنی بہین سمجھتی لیکن آج اس ہی نے میری بیزتی کرا دی لیکن آج اس ہی نے میری بیزتی کرا دی موسیقی